السلام علیکم دوستو اللہ سے امید رکھتا ہوں آپ خیر خیرد سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو بتائے کہ ہم نے تیلرین سکوئر کے سمجھنے کیلئے ایک سیلیش شروع کی تھی جس کی پہلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکیل کیا ہوتا ہے دوسری ویڈیو میں میں نے آپ کو سکوئر کے پارٹس بتایا تھے تیسری ویڈیو میں میں نے آپ کو سکوئر کا باروہ حصہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوتا اس کے متعلق بتایا تھا آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ دوسرے حصہ یعنی چھٹا حصہ شروع کریں گے اس سے پہلے آپ ایک ضروری نکتے کو سمجھ دیجئے مگر اس ضروری نکتے پر جانے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ کے پاس تیلرین سکوئر موجود ہو یا اپنے سامنے اس کو رکھنا آسان ہو آپ کے لئے تو اپنے سامنے رکھ دیجئے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بنیادی نکتہ آج کی ویڈیو میں کیا ہے یہ مثال کے طور پر آپ سمجھ دیکھیں ایک سکوئر ہے اور سکوئر میں یہ چٹا حصہ ہے اس سکوئر کو اور یہاں پہ انچز ہے تو سکوئر کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر دیں یہ جو ہے یہ ہے انچز والا حصہ یعنی انچی ٹیپ اور یہ جو ہے اسے آپ تقسیم بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ پہاڑا بھی کہہ سکتے ہیں یا اسے آپ ایک قسم کا کلکولیٹر بھی کہہ سکتے ہیں ٹیلرنگ کلکولیٹر یعنی آپ جو بھی ساتھ اس کو دیں گے یہ آپ کو کر کے دے گا مثال کے طور پر ہم نے بارہ کو تقسیم کرنا ہے اسی چھے پہ بارہ کو تقسیم کرنا ہے چھے پہ تو ہمارے پاس جواب کیا آئے گا یہ ہمارے پاس جواب آئے گا اسی طرح تیرہ چودہ پانورہ سولہ سٹوہ اٹھارہ اٹھارہ کو ہم نے تقسیم کرنا ہے چھے پہ تو جواب ہمارے پاس یہی تین آئے گا تو مقصد کیا ہے میرے سارے بات کا یہ قدام مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ یہ سوئر میں آپ دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے چھے ٹی ایچ ایس یعنی چڑھا اسی طرح لکھا ہوتا ہے آٹھوان آٹھ ٹی ایچ ایس اسی طرح چار ٹی ایچ ایس یعنی چوتہ آٹھوان اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جو ہنسے ہے اگر ان کو آپ نے تقسیم کرنا ہے اسی چار پہ یا چھے پہ یا آٹھ پہ یا بارہ پہ تو اس کا جواب کیا آئے گا یہ جواب ہمیں اوپر جو انچی ٹی ایپ ہوتا ہے یعنی یہ والا حصہ یہ ہمیں جواب دیتا ہے کہ اس کا جواب یہ آئے گا تو آج کی ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آج کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں